اللہ کو نہیں مانتے اور صرف مانتے ہی نہیں اللہ کے خلاف پلاننگ اللہ کے خلاف سادشے کر رہے ہیں اللہ کو اللہ اور اس کے نبی کے خلاف عجیب عجیب پینترے کرے جاتے ہیں السلام علیکم پرام شہر خان کیسے آپ سب ٹھیک 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 ہیں ویلکم ٹو انادھر ویڈیو آف دہ پیپل پاکستان نام ختم ہو چکے اب ہے شیر خان دہ شیر خان نام ہے نام کے ساتھ میں کانٹینٹ بھی انشاءاللہ چینج کر رہا ہوں بہتر اب پہلے کھانے پینے کا انٹیویوز والا کانٹینٹ تھا اب کافی ڈیفرنٹ کانٹینٹ لے کے آنگا آج کرونا وائرس کا ایک میں آپ کو ایسے ایسپیک بتانے والا ہوں جو کہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلی سیکھا ہے یہ ایسپیکٹ اگر آپ لوگوں پہلے پتے تو ویلن گوڈ ہے اگر نہیں پتے تو اب مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو سنکے سیدھی سیدھی بات ہے آج کا ٹاپک کرونا وائرس اس کرونا وائرس اپنشمنٹ اور اپنشمنٹ اور اپنشمنٹ کیا کرونا وائرس عذاب ہے یا پھر یہ ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جو انبلیورز ہیں جو کہ اللہ کو نہیں مانتے اور صرف مانتے ہی نہیں اللہ کے خلاف پلاننگ اللہ کے خلاف سادشے کر رہے ہیں کیا حرکتیں سیدھی نہیں ہو رہی تو ان کے لیے تو یہ گیرنٹیڈ آزاب ہے اپنشمنٹ فور دیم لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک قسم کی بلیسنگ ہی ہے کس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے ڈسکسن کر لیتے ہیں جو لوگ اس دنیا سے کرونا وائرس کے جو سے جا چکے ہیں یا پھر ابھی دوبارہ نویمبر کے بعد جو فیز آ رہا ہے اس میں اور بھی ڈیٹس ہو رہی ہیں اس میں جو لوگ وفات پا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی سے ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کئی ایسی احادیثیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادہ کے اوپر ذکر کیا شہادہ کے اوپر ڈسکسن کی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوتے صحابہ کی تو انہیں صحابہ سے پوچھا کہ شہادہ کیا ہے کون شہید کون کہلاتا ہے تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ شہید تو وہی ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکل صحیح جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی قربان کر دے وہ شہید علیہ وسلم نے اس میں ایڈ کیا کہ صرف وہ نہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جان دے دے بلکہ وہ بھی جو ایک وبائی بیماری میں اس وقت پلیگ چوہے کی بیماری تھی جو چوہوں سے پھیلتی ہے اس وقت وہی ایک بیماری تھی لیکن جسنا دنیا ترقی کرے جا رہی ہے نئی نئی بیماری نظر آ رہی ہیں تو وبائی بیماری میں جس کی جان جائے وہ بھی ایک شہید ہے جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے کوئی ڈوب کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے ڈائز وائل کرش یعنی کلیپس کوئی کلیپس ہو کوئی گھر گر گیا یا کئی دب کے مر گیا تو وہ بھی شہید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اور اس سے بھی زیادہ بھی رتن پر تو اور بھی ہیں کہ ایک عورت جو کہ بچے کی پیدائش میں مر گئی وہ بھی شہید ہے اور کافی زیادہ اور بھی رتنے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے پیارے رسول نے شہادت کے رتنے تک پہنچانے کے لئے کتنی چیزیں ایڈ کروا دی ہیں اللہ کے حکم سے اب میں آپ سے ڈسکیشن کروں گا کہ جو لوگ جو لوگ کرونا وائرس کی وبا سے جن کی جان چلی گئی یا جن کی جان جا سکتی ہے ان کو تو سوچیں گھر بیٹے بیٹے شہادت کا رتنے مل گیا کئی ایسے بوڑے کئی ایسی عورتیں جو گھروں میں جن کی کرونا وائرس سے جان چلی گئی وہ تو الحمدللہ شہادت کا ٹیگ یہاں لگائے انشاءاللہ قیامت والی دن ہمیں نظر آئے گی اچھا اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی ایک تو ہے جن کی شہادت ہو گئی کرونا وائرس کی وجہ سے دوسرے وہ لوگ جو کہ کرونا وائرس کے دوران گزار بھی لیا وقت اور کچھ سالوں بعد یا کچھ مہینوں بعد جب ویکسین آجے گی انشاءاللہ اور یہ جب کچھ ختم ہو جائے گا تو ہم کیا ہم رہ گئے شہادت سے اللہ تعالی نے اس کے لئے بھی ایک بڑا مزے کا حل نکال دیا آپ کو سناتا ہوں مطلب کہ جو ایک وہ شخص جو کہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ اس پورے پیریڈ میں اس ہواہی مرض کے پیریڈ میں بہت تحمل کے ساتھ بہت آرام کے ساتھ ایسو بیس کے ساتھ بھی یعنی گلوز ماسک اور سینٹائزر سب چیزوں کے ساتھ وقت گزار دیتا ہے اور صرف اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ چاہے گا تو مجھے موت آ جائے گی نہیں چاہے گا تو مجھے موت نہیں آئے گی اس کے لئے اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ سیز that he will get reward of a martyr یعنی ایک شہید جتنا سواب اس کو مل جائے تو ساری بات یہ ہے جناب کے win-win situation ہے مر گئے تو بھی شہید ہے نہیں مرے تب بھی شہادت کا reward تو مل جائے گا شہاد جتنا سواب مل جائے گا اچھا اب اس پوائنٹ کو بھی کافی لوگ جناب وہ غلط طریقے سے انٹرمیٹ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے پھر یار انجوائے کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے جا کے مر جاتے ہیں ایسو بھی سوالو کیجئے پوری طرح سے جو جو آپ کو حکومت کی طرف سے احکام آ دیں کہ یہ اتنی سوشل ڈسٹنس رکھے اتنی یہ ماس پہ نہیں اس ٹائم پہ سب کچھ بند کر دیں اس ٹائم پہ سب کچھ کھولیں آپ نے اسی طرح سے چلنا ہے یہ بھی آپ سے اللہ پوچھے گا کہ یہ تو بتایا تھا تو اب آپ لوگ کوئی سوچنا ہے کہ یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے یا آپ کے لیے پنشمنٹ ہے اگر بلیسنگ ہے تو پھر آپ اسے برداشت کیجئے اللہ کی طرح اللہ کے لیے اس کو برداشت کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ کچھ سالوں میں یہ ختم ہو جائے گا جو آپ سے بچھڑ جائیں گے آپ کے لوگ انشاءاللہ وہ آپ کو قیامت والے دن آپ سے جنت میں ملیں گے اور اگر آپ لوگ کے لیے پنشمنٹ ہے تو پھر سیدھے ہو جائیے کیونکہ بہت خطرناک بات ہے آپ کو ایک ویڈیو میری پیچھے چینل پہ ملے گی جس میں ڈوٹ ورسز انفینٹی میں نے ڈسکرسن کی ہے کہ ہم اس دنیا کے چالیس سال کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو خراب کرتے چالیس نہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی کے لیے ہم ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر دیتے تو پلیز اس بات پہ ضرور سوچئے اور ایک بہتر سے بہتر فیصلہ لیجئے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا اگر میری اس ویڈیو میں آپ لوگوں کوئی بھی غلط پاس لگی تو نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیے اور اچھی لگتو بھی بتائیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم from شیر خان